ناظرین حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑی اوٹنی تھی وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی اس وقت بھی ایسا ہی ہوا وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں ناظرین اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دہات میں بچے کی نشونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے دائیوں کا کافلہ مکہ میں داخل ہوا انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی نہیں کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا اور کرتی بھی کیسے یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آنا تھی جب حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا ہاں ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں حلیمہ سادیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارس سے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناغوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں جبکہ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں یہ مجھے تانے دیں گی اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں عبداللہ بن حارس بولے کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دیں چنانچہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد المطلب کے گھر گئیں جناب عبد المطلب اور حضرت آمینہ نے انہیں خوش آمدید کہا پھر آمینہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے وہ چادر سفید رنگ کی تھی آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا پڑا تھا آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشکی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حسن جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے انہوں نے جگانہ مناسب نہ سمجھا لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا آپ مسکرا دیئے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی بچے کے لئے کافلے میں آئی میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لئے گود میں لٹایا تو آپ دائن طرف سے دودھ پینے لگے پہلے میں نے بائن طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا دائن طرف سے آپ فوراں دودھ پینے لگے بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا پھر کافلہ روانہ ہوا حلیمہ صادی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے خچر پر سوار ہوئی آپ کو ساتھ لے لیا اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے کافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں اے حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا جواب میں میں نے ان سے کہا بے شک یہ وہی خچر ہے اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے پھر یہ لوگ بنو ساتھ کی بستی پہنچ گئے ان دنوں یہ علاقہ خوشک اور کہت زدہ تھا حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس شام جب ہماری بکریوں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے برے ہوئے تھے جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برطن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی ان کی بکریوں مدستور بہت کم دودھ دے رہی تھی غرص ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی دوسرے لوگ تاجب میں رہے اس طرح دو ماہ گزر گئے دو ماہی میں آپ چلنے پھرنے لگے تھے آپ آٹھ ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی نو ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف کفتگو کرنے لگے اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں حلیمہ سعیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعیدہ کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑوایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اللہ اکبر کبیر و الحمدللہ کثیر و سبحان اللہ بکرت واصیل یعنی اللہ تعالیٰ بہت پڑا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے بے حد تعریف ہے اور اس کے لئے صبح و شام پاکی ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی ان سے یوں کہا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو ایک سال اور اپنے پاس رکھیں میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمینہ مان گئیں اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے آپ ان کے نزدیک نہ جاتے ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا امی جان کیا بات ہے دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ صبح صویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں شام کے بعد گھر آتے ہیں یہ جان کر آپ نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ پیج دیا کریں اس کے بعد آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد ختم ہو جائیں گے یہ سن کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے دوڑ کر وہاں پہنچے ہم نے آپ کو دیکھا آپ کھڑے ہوئے تھے رنگ اڑا ہوا تھا چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا آپ نے بتایا میرے پاس دو آدمی آئے تھے وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہیں دوسرے نے جواب دیا مجھے پکڑا اور لٹا دیا اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی ناظرین وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل علیہ السلام تھے اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں پھر ہم آپ کو گھر لے آئے اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارس نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے میں حواس باختہ ہو گئی حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں عبد المطلب یہ سن کر فوراں کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے ساتھ ورکہ بن نوفل بھی تھے غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے ایک درخ کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا اس درخ کی شاخیں بہت گھنی تھی عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لئے عبد المطلب پہچان نہ سکے آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں یہ سن کر عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں زبا کی اور مکہ والوں کی دعوت کی آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ جب حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں آپ کی تو خواہش تھی کہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے لہٰذا انہیں آپ کے سپورٹ کرتی ہوں حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی بولیں مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرہ کیا ہے تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا حلیمہ سادیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئیں تھی پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئیں وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ اس طرح بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعوہ کرتے تھے میں نے ان سے کہا کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ رہے اس بچے کے باپ تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری رمی آنے والے ہیں ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے اب چونکہ ان سے حلیمہ سادیہ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا مرتبہ وہ آپ کو اکاس کے میلے میں لے آئیں جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا یہ میلہ تائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں اس نے پکار کر کہا لوگو اس بچے کو مار ڈالو حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرگ گئیں اس طرح اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے میلے میں موجود تمام لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کیلئے کہا گیا ہے مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کس بچے کو مار ڈالنے کیلئے کہہ رہے تھے اس نے ان لوگوں کو بتایا میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دھوڑے لیکن ناکام رہے حلیمہ سادیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ زل حجاز سے ان کا گزر ہوا یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا اس بازار میں ایک نجومی تھا لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا حلیمہ سادیہ اس کے نزدیک سے گزنی تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرنبوت نظر آ گئی ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی وہ چلہ اٹھا اے عرب کے لوگو اس لڑکے کو قتل کر دو یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا تمہارے بطوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا ناظرین ایک اور واقعہ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا انہوں نے حلیمہ سادیہ سے پوچھا کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے انہوں نے جواب دیا نہیں کوئی تکلیف نہیں یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں حلیمہ سادیہی سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا ناظرین ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد تانکے لگاتے ہیں تانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں اس واقعے کے بعد حلی مسادیہ اور ان کے خامن نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے جب حضرت حلی مسادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے حوالے کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چار سال تھی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف پانچ سال تھی ایک تیسی روایت کے مطابق عمر مبارک چھے سال ہو چکی تھی جب حلی مسادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے حوالے کیا تو اس کی کچھ دنوں بعد حضرت آمینہ انتقال کر گئی والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ کیا حضرت آمینہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی آپ کو یہی دفن کیا گیا ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھی ام ایمن کہتی ہیں ایک دن مدینہ کے دو یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں انہوں نے اچھی طرح دیکھا پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت کا ہے یہاں زبردست جنگ ہوگی قیدی پکڑے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں مگر راستے ہی میں ابعوہ کے مقام پر وفات پا گئیں ناظرین حضرت آمنہ کے انتقال کے پانچ دن بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچیں آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا آپ کی یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک کالین بچھایا جاتا تھا وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس کالین پر بیٹھتا نہیں تھا چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس کالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس کالین پر جا بیٹھتے اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے آپ کی عمر نو سال کے قریب ہو چلی تھی آپ کے چچا عبد المطلب کے عدب کی وجہ سے آپ کو اس کالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو اللہ کی قسم یہ بہت شان بالا ہے پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے آپ کی باتیں سن سن کر ہر درجے خوش ہوتے رہتے تھے کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہی بیٹھنے دو اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری عارضو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے ناظرین ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لئے آئے ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا یہ لوگ کیا فاشناس تھے یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر بارے میں اندازیں بیان کرتے تھی انہوں نے عبد المطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں اس لئے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اس بچے کے پاؤں کا نشان بلکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی ہمارا خیال ہے یہ بچہ نران لشان کا مالک ہوگا اس لئے اس کی حفاظت کریں ناظرین مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے موجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں یہی مقام ابراہیم ہے چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اس لئے ان کی پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی ناظرین ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسوت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آگئے ان میں ایک پادری بھی تھا اس پادری نے عبد المطلب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا اس کی یہ یہ نشانیاں ہوگی اب یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا آپ کی آنکھوں کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا وہ نبی یہی ہیں یہ تمہارے کیا لگتے ہیں عبد المطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں اس پر وہ پادری بولا اوہ تب یہ وہ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائی سے پہلے ہو جائے گا یہ سن کر عبد المطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نہ آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں ناظرین حضرت عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے بہت زیادہ عمرولے ایک صحابی ہیدہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معزمہ گیا وہاں بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑا اور بہت لمبے کت کا تھا وہ بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے میں نے اس بوڑے کو جب یہ شیر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب بن حاشم ہیں انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے ناظرین عبد المطلب کی بیوی کا نام رکیہ بنت ابو سیفی تھا وہ کہتی ہیں قریش کئی سال سے سخت کہت سالی کا شکار تھے بارشیں بالکل بند تھیں سب لوگ پریشان تھے اسی زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگو تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی یعنی خوب بارشیں ہوگی سچ سبزی اور شادابی ہوگی تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے کت کا ہو گورے رنگ کا ہو اس کی پلکیں گھنی ہو بھویں اور عبرو ملے ہوئے ہو اور وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں وہ حج اسود کو بوسا دیں پھر سب جبل ابو کیس پر چڑ جائیں پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی صبح ہوئی تو رکیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا ان سب نے شرائط پوری کی اس کے بعد سب ابو کیس پہاڑ پر چڑ گئے ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے آپ اس وقت نو عمر تھے پھر عبد المطلب آگے بڑے اور انہوں نے یوں دعا کی اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں تیرے غلاموں کی اولاد ہیں تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے ہم مسلسل کہت سالی کا شکار ہیں اب اونٹ گائیں گھوڑے خچر اور گدے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بنائی ہے اس لیے ہماری یہ خوشکسالی ختم فرما دے ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادہ بھی عطا فرما دے ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئے وادیاں پانی سے بھر گئیں لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سہرابی ضرور حاصل ہوئی مگر یہ بارش قبیلہ کیس اور قبیلہ مزر کی قریبی بستیوں میں بلکل نہ ہوئی اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی ایک سردار نے کہا ہم زبردست کہت اور خوشکسالی کا شکار ہیں جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں اگر وہ ہمارے لئے دعا کر دیں تو شاید اللہ رب اللزت ہمیں بھی بارش دے دے یہ مشورہ سب کو پسند آیا چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے انہیں سلام کیا پھر ان سے کہا اے عبد المطلب ہم کئی سال سے خوشکسالی کے شکار ہیں ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا اچھی بات ہے میں کل میدان عرافات میں آپ لوگوں کے لئے بھی دعا کروں گا دوسرے دن صبح صویرے عبد المطلب میدان عرافات کی طرف روانہ ہوئے ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے عرافات کے میدان میں عبد المطلب کے لئے ایک کرسی بچھائی گئی وہ اس پر بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی اے اللہ چمکنے والی بجلی کے پرورتگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مزر کے لوگ ہیں یہ بہت پریشان ہیں ان کی کمرے جگ گئی ہیں یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکاہت کرتے ہیں پس اے اللہ ان کے لئے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لئے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرزبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں ناظرین عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بن مزر کی بستیوں کی طرف ہو گیا یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا اے گروہی قریش اور مزر جاؤ تمہیں سیرہ بھی حاصل ہو گئی چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی ناظرین آپ سات سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہیں ہوا عبد المطلب سے کسی نے کہا اکاز کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے اس کی عبادتگاہ کا دروازہ بند تھا انہوں نے اسے آواز دی راہب نے کوئی جواب نہ دیا اچانک عبادتگاہ میں شدید زلزلہ آیا راہب در گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے اس لیے ایک دم باہر نکل گیا اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا اس نے کہا اے عبد المطلب اس امت کا نبی ہے اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادتگاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی اس لڑکے کو فوراں واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے پھر اس نے کہا اور رہی بات ان کی آنکھوں کی تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے ان کے اپنے پاس ہے میں سمجھا نہیں ہاں ان کا لعب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں انہوں نے ایسا ہی کیا آنکھیں فوراں ٹھیک ہو گئے ناظرین پرانی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئیں تھی اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے یمن میں ایک قبیلہ ہمیر تھا وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا وہ سیف ہمیری کہلاتا تھا کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی ستر سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا وہاں کا بادشاہ بن گیا یہ یمن عرب کا علاقہ تھا جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا ستر سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی ان کی خوشی کے ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہی حبشیوں نے ابراہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی چاروں طرف سے عربوں کے وفت سیف کو مبارک بات دینے کیلئے آنے لگے قریش کبھی ایک وفت مبارک دینے کیلئے کیا اس وفت کے سردار عبد المطلب تھے یہ وفت جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا اس کے سر پر تاج تھا سامنے تلوار رکھی تھی اور ہمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے سیف کو قریش کے وفت کی آمد کے بارے میں بتایا گیا اسے یہ بھی بتایا گیا کہ لوگ کس رتبے کے ہیں اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی دی یہ وفت دربار میں پہنچا عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی سیف نے کہا اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے تب عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ ہم کعبہ کے خادم ہیں اللہ کے گھر کے محافظ ہیں ہم آپ کو مبارک بات دینے آئے ہیں یمن پر حبشی حکومت ہمارے لئے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی آپ کو مبارک ہو آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا بے اختیار بول اٹھا اے شخص تم کون ہو کیا نام ہے تمہارا انہوں نے کہا میرا نام عبد المطلب بن حاشم ہے سیف نے حاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھی اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا اس لئے سیف نے حاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو پھر اس نے کہا ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اس کے بعد قریش کے وفت کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا ایک ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا اے عبد المطلب میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم و شان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں ہے عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجہ حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سنو عبد المطلب جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے احزاز ملے گا عزت ملے گی عبد المطلب نے یہ سن کر کہا اے باتشاہ اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوشپختی میسر آئے آپ کی حیبت مجھے روک رہی ہے ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا باتشاہ نے جواب میں کہا یہی اس کا زمانہ ہے وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے اس کا نام محمد ہوگا اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے ہم بھی اس کے آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو اللہ تعالیٰ اسے کھل عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینہ کے قبیل خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا شیطان کو دھمکائے گا آتش قدوں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی آپ کے پجاریوں کو مٹائے گا بتوں کو توڑ ڈالے گا اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے وہ نیک کاموں کا حکم دے گا خود بھی ان پر عمل کرے گا برائیوں سے روکے گا ان کو مٹا ڈالے گا ناظرین عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا تھی پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کریں بات ڈکی چپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں مگر اے عبد المطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو عبد المطلب یہ سن کر فوراں سجدے میں گر گئے اور پھر سیف نے ان سے کہا اپنا سر اٹھاؤ اپنی پہشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے اس پر عبد المطلب نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا تھا میں اسے بہت چاہتا تھا میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنا بنت وحب بنت عبد مناف سے اس کی شادی کر دی وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا میں نے اس کا نام محمد رکھا اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ پال کرتے ہیں اب سیف نے ان سے کہا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اسی طرح ہے اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو اسے یہودیوں سے بچائے رکھو اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر کابو نہیں پانے دے گا اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے یہ لوگ ان کے راستے میں رکافٹیں کھڑی کریں گے اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور کافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یسرب پہنچتا کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یسرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا ان کی مدد اور نسرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کے جگہ ہوگی اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا اور ہماری کتاب پشلے علوم سے بھری پڑی ہے مجھے پتا ہے کہ اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور انچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں بتایا اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بولایا ان میں سے ہر ایک کو دس حبشی غلام دس حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں بڑی مقدار میں سونہ چاندی سو سو اونٹ اور امبر کے بھرے ڈبے تھیے پھر عبد المطلب کو اس سے دس کنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا اس وقت عبد المطلب کی عمر پچانوے سال تھی تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چار پائی کے پاس موجود تھے آپ رونے لگے عبد المطلب کو اجون کے مقام پر ان کے دادا کسی کے پاس دفن کیا گیا مرنے سے پہلے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے انہیں بھی آپ سے بے تہاشا محبت ہو گئے ان کے بھائی ابباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے آپ کی سپسی کے مطلب valleys آپ کی سپسی کے پاس ای آپ کی سپسی کے پاس ڤان بہت خواب برگی آپ کی بیٹے دنیا دنیا آپ کی بگی